دوستو آج اپنی ہندی موٹیویشنل شارٹ سٹوریز میں ہم آپ کے لئے ایک کہانی لے کر گیا ہیں جو کہانی ہے مہابارت کال سے اور ایک کہانی ہے کرشن اور ان کے بھراتشری بلرام کے بیچ ایک بار کرشن اور بلرام کسی جنگل سے گجر رہے تھے چلتے جلتے کافی سمیں بیت گیا اور اب سورج بھی ڈوبنے والا تھا اندرے میں آگے بڑھنا سنبھو نہ تھا اس لئے کرشن بولے اے بلرام ہم ایسا کرتے ہیں آج صبح ہونے تک یہیں ٹھہر جاتے ہیں صبح ہوتے ہی ہم اپنی منجل کی اور بڑھ چلیں گے بلرام بولے اس گھنے جنگل میں ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے اور یہاں سونا اچھ اتنا ہوگا ہمیں جا کر ہی رات بیتانی ہوگی ایسے میں کرشن نے سجاؤ دیا اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے میں سوتا ہوں تب تک تم پہرہ دیتے رہو اور پھر جیسے ہی تمہیں نید آئے تو تم مجھے جگہ دینا تب میں پہرہ دوں گا اور تم سو جانا بلرام تیار ہو گئے کچھ ہی پلوں میں کرشن گہری نید میں چلے گئے تب ہی بلرام کو ایک بھیانہ کا کرتی ان کی اور آتی دیکھی وہ کوئی راکشس تھا راکشس انہیں دیکھتے ہی جور سے چیخہ اور بلرام بری طرح ڈر گئے اس گھٹنا کا ایک وچے طرح سر ہوا بھائے کے قرار بلرام کا آکار کچھ چھوٹا ہو گیا اور راکشس اور وشال ہو گیا اس کے بعد راکشس ایک بار اور چیخہ پنیا بلرام ڈر سے کام اٹھے اب بلرام اور بھی سکڑ گیا تھے اور راکشس پہلے سے اور بھی بڑا ہو گیا تھا راکشس دیرے دیرے بلرام کی اور بڑھنے لگا بلرام پہلے سے ہی بھائی بیت تھے اور اس وشال کہے راکشس کو اپنی اور آتا دیکھ جور سے چیخ پڑے کرشنا یہ کرشنا اور چیخ تے وہاں بےوش ہو گئے بلرام کی آواز سنکے کرشن تو اٹھے بلرام کے وہاں دیکھ انہوں نے سوچا کہ بلرام پہرہ دیتے دیتے تھک گئے اور سونے سے پہلے انہیں آواز دی دی اب کرشن پہرہ دینے لگے کچھ دیر بعد وہی راکشس ان کے سامنے آیا اور جور سے چیخا کرشن جرابی نہیں گھبرائے اور بولی بتاؤ تم اس طرح چیخ کیوں رہو کیا چاہیے تمہیں اس بار بھی کرشن کے ساس کے قرار ان کا آکار کچھ بڑ گیا اور راکشس کا آکار اس بار کچھ کھڑ گیا راکشس کو پہلی بار کوئی ایسا ملا تھا جو اس سے ڈر نہیں رہا تھا گھبرائٹ میں وہاں پونہ کرشن پر جور سے چیخا اس بار بھی کرشن نہ ڈرے اس سے ان کا آکار اور بڑا ہو گیا جبکہ راکشس پہلے سے بھی چھوٹا ہو گیا پھر کیا تھا راکشس سکڑ کر پلکل چھوٹا ہو گیا کرشن نے اسے ہتیلی میں لے کر اپنی دھوتی میں ماند لیا اور پھر کمر میں کھوز کر رکھ لیا کچھ ہی دیر بعد صبح ہو گئی کرشن نے بلرام کو اٹھایا اور آگے بڑھنے کے لئے کہا وہ دیرے دیرے آگے بڑھنے لگے تب ہی بلرام اتجت ہوتے ہوئے بولے پتا ہے کل رات کیا ہوا ایک بھیانگ راکشس ہمیں مارنے آیا تھا رکو رکو بلرام کو بیچ میں ہی ٹوکتا ہوئے کرشن نے اپنی دھوتی میں سے بدا راکشس نکالا اور بلرام کو دکھاتے ہوئے بولے کہیں تم اس کی بات تو نہیں کر رہے ہو کرشن نے بولے جب جیون میں تم کسی ایسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہو جس سے تمہیں سامنا کرنا چاہیے تو وہ چیز تم سے بڑی ہو جاتی ہے اور تم پر نیانترن کرنے لگتی ہے لیکن جب تم اس چیز کا سامنا کرتے ہو جس کا سامنا تمہیں کرنا چاہیے تو تم اس سے بڑے ہو جاتے ہو اور اسے نیانترد کرنے لگتے ہو دوستو یہ راکشت اصل میں ہماری زندگی میں آنے والی چنوٹیاں ہیں اگر ہم ان چنوٹیوں کو ٹالتے ہیں تو یہ اور بڑی ہو جاتی ہیں اور آخر میں یہ ہمیں کنٹرول کرنے لگ جاتی ہیں اس لئے ہمیں ان کا ساحل سپور وقت سامنا کرنا چاہیے تاکہ ہم ان پر کابو پاسکیں اس پر کار چنوٹیوں کو ٹڈ کر سامنا کرنے سے وہ چھوٹی ہو جائیں گی جس سے ہم آسانی سے ان پر نیانتر کر لیں گے اور سفل ہو پائیں گے دوستو تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اگر کہانی پسند آئی تو ہم کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے دوستو